اللہ جب فیصلہ کرنے کے لیے قیامت کے دن اترے گا اپنے بندوں کے بیچ میں تو تین قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اکھٹا کرے گا ایک وہ جس نے قرآن کو اپنے اندر جمع کیا تھا دوسرا وہ جو اللہ کے رستے میں شہید ہو گیا تھا اور تیسرا وہ جس کے پاس بڑا مال تھا اللہ تعالیٰ قاری صاحب سے کہے گا ہاں جی قاری صاحب تو نے کیا عمل کیا اپنے علم کے مطابق یہ بتا یا اللہ میں رات کو اٹھ کر قرآن پڑھتا تھا اور دن کو بھی قرآن پڑھتا تھا اللہ رب العزت والجلال کہیں گے قذبتا تُو نے جھوٹ بولا ہے جھوٹے ہو تو وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةً فرشتے بولیں گے قذبتا جھوٹ بول رہے ہیں وَيَقُولُ اللَّهُ اللہ کہے گا بلکہ تیرے کہنے کا یہ مقصد ہے جو تُو نے بتایا ہے نا کہ میں صبح اور رات قرآن پڑھتا تھا تم تو اس لیے کرتے تھے کہ کہا جائے کہ فلاں بندہ بڑا قاری ہے بھئی فقط کیلہ ذاکہ اور یہ بولا گیا بڑا بڑی شورت ملی تمہیں بڑا نام ملا بڑے سبسکرائبرز ملے بڑے فالورز ملے بڑے لائکس ملے لگے رہے سب تو مل گیا تمہیں وَيُعْتَ بِصَاحِبِ الْمَانِ پیسے والے کو لے لائے جائے گا اور کہا جائے اللہ کہے گا اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گا کیا میں نے تجھے اتنا مال لی دیا تھا تجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے اتنا مال میں نے تجھے نہیں دیا تھا زندگی کے اندر کہ تُو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیدا یا تجھے مزید مال کی ضرورت ہی نہ ہو اتنا مال اتنا بینک بیلنس اتنی جائے داد دے دی تھی میں تجھے قَالَ بَلَا يَعْرَبَ کہے گا اللہ تُو نے بے شک دیا یہ بتا کہ تُو نے کیا عمل کیا جو میں نے تجھے دیا اس سے تُو نے کیا عمل کیا اللہ میں تو رحمی رشتوں پر خرص کرتا تھا یہ پیسہ اور صدقہ کرتا تھا فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ اللہ کہے گا قَذَبْتَ جُوٹ بولا تُو نے وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةَ فَرِشْتے بولیں گے جُوٹ بولا تُو نے قَذَبْتَ وَيَقُولُ اللَّهُ تعالیٰ اللہ رب العزت والجلال فرمائیں گے تُو تو یہ ارادہ رکھتا تھا کہ یہ کہا جائے فلاں تو بڑا سخی ہے He's very generous دیل صاحب تو بڑا پیسہ خرج کرتے ہیں بھئی کہا کہا گیا بھئی گھروں کے بھار صدقہ کرتے ہوئے لائنیں لگی ہوتی اتنی سب دیکھ کے جاتے تھے تُو قربانیا کرتا تھا فیکٹری میں بھی کر سکتا تھا چھپا کر بھی کر سکتا تھا لیکن تُو نے پورے گلی کے اندر رشت لگایا کہ لوگ دیکھیں تو ہر جمعیرات کے جمعیرات صدقہ کرتا تھا دیغے باٹتا تھا لیکن تُو نے کہا بھائی سب کورن کورج ہونی چاہیے ہر چیز دیکھنا چاہیے مین روٹ سے لائن کھڑی ہونی چاہیے گھر کے اندر بھی چھپا کے کر سکتا تھا سیدھے ہاتھ سے دیتا الٹھے ہاتھ کو پتا نہ چلتا لیکن تُو نے کہا بھائی پتا ہونا چاہیے بھی فلاں صاحب نے اتنے ڈونیٹ کیے لکھانا چاہیے ابو ریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میرے گھٹنوں پہ ہاتھ مارا اور کہا یا ابا حرائرہ کہا ابو ریرہ یہ تین قسم کے لوگ سب سے پہلے لوگ ہوں گے تُسَعْعَرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَابًا جس سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا کوئی منافق نہیں ہے کوئی مشرق نہیں ہے کوئی کافر نہیں ہے کوئی گستاخِ رسول نہیں ہے پہلے تین لوگ جس سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا یہ قاری ہے ایک مال خرچ کرنے والا ہے ایک اللہ کے رستے میں جان دینے والا ہے تینوں نے عمل بظاہر اللہ کے لئے کیا لیکن آخرت میں جو ظاہر ہوا جو اللہ نے نیتوں کا حال دیکھا اس میں دنیا کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا موسیقا 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 موسیقا